باق جب بیان کرتے ہیں ممبر سے تو وقت کا جو تخت تھا وہ بھی ہلنے لگ جاتا تھا خلیفہ مستنجد باللہ وہ زمانے کا خلیفہ ہے اور تنگ آگیا وہ اسے باق کے باس جب وہ بیان کرتے ہیں اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر کے ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظام خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے نظام مصطفی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے میرے عزیزو سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر جانتے ہیں سلاہ الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے یہ آپ کی تحریک تھی غوث پاک کی تحریک تھی کہ جب بازنتینی عیسائیوں سے آپ نے پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو تم اپنی عیاشیوں میں ہو تم اپنے نشے میں ہو تمہارا دشمن تاک میں لگا ہے گھات لگا کر کے بیٹھا ہے اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وسال کے صرف دس سال بعد سلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر مصر پر ترکی پر ہر جگہ اور یہی حملے کی وجہ تھی سلاہ الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کڑا ہوا اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک سہرہ باندھا آج تک امت اس کے حسان کو یاد کرتی ہے میرے عزیزوں غوث پاک کے زمانے کے ہیں سلاہ الدین ایوبی اتنا ہی نہیں آپ ہی کی تحریک تھی غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو تمہاری زندگی عیاشی کے لئے نہیں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لئے ہے تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لئے آئے ہو دنیا میں کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفت اللہ کہا ہے اللہ کے تم خلیفہ ہو تم نائب ہو اللہ کے تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لئے نہیں آئے اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی یہ سیدنا عبدالقادر جی لانی کا اعلان تھا ہے کوئی آج پیرانِ عسام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموں سے رسالت کی بات کریں گے کون ہے کیوں بیٹھے ہو غوث پاک سے اگر تمہاری ادناسی نصبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نظرانے دینے سے نہیں چلے گا اپنی گردنِ حضور کو پیش کرنے کے لئے تیار کرو تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن موارگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لئے یہ آج تربیت دو ورنہ پھر دشمن تمہیں کچھا چھوانے کے لئے تیار ہے کچھا چھوانے کے لئے تیار عزیدانِ گرامی میں غوثِ پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کونسی تحریک تھی وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا یہ غوثِ پاک کی تحریک ہے اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالمِ اسلام میں جو خلافتِ عثمانیہ قائم ہوئی غازی ارتغل جو آئے یہ تحریک بھی غوثِ آزم کی پیدا کی ہوئی تھی آپ نے جوانوں کو متحریک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارین دے میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفہ بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر تخت پر جو نام کے مسلمان تھے یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں وہ سب کانگریز کے تھے جو منافق تھے یعنی دکھتے تھے بس لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا نفاق ہوتا تھا ہمیں صاف کہوں گا بغداد میں بھی کانگریز کا خلیفہ رہا ہوگا مصر میں بھی اور ترکی میں بھی خورنشاپور میں بھی اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے ان کو بٹھاتے تھے مسلمان آج آپ بھی تو یہ کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے ان کے سفید گرتے اور ان کے سفید پاجا میں سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا عزیزہ نگرہ میں وقع آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث آزم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی اتنا ہی نہیں آپ کے آخری زمانے میں آپ کے آخری زمانے میں سرکار خاجہ غریب نواز مہین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی مہین الدین اچبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تاریخ دان نے لکھا آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں سرکار بغداد اور حضرت خاجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا بہرحال ایک تاریخی ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خاجہ غریب نواز کو کیا وسیعت کی تھی کیا کہہ کر کے بھیجا تھا ان کے پاس غوث پاک نے غریب نواز نے بہت ساری انامات اوراد وظائف درق اجازات سب حاصل کیے لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا ہونا یہ بھی بتا گیا کہ غوث پاک کیا تحریک تھی کیا سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی اکامل سے تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گمتے تھے یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے نہیں میرے عزیزو یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں نہیں میرے عزیزو وہ اللہ کے شیر تھے اللہ کے شیر تھے اسی لئے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی وہ کبھی لومڑی پنکہ انہوں نے اپنے آپ نے اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا کبھی نہیں وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر اپنی خانقہوں پر دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ عبالمظفر اس کو کہتے ہیں بغداد کا وہ خلیفہ عباسی خلیفہ بڑا طاقتور اور اسی کے زمانے مغو سے پاک ہیں ایک فارس سے آنے والے عجمی عبدالقادر شیخ عبدالقادر جب بغداد کی جامعہ مسجد میں بیان کر رہے ہیں درو دیوار ہل رہے ہیں وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھائے خلیفہ اچانک بہت زور کی آواز آئی پورے محل میں گونج گئی پوچھا یہ آواز کیسی بغداد نہیں لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے چھینک ماری ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے جواب میں لوگوں نے ارحمک اللہ کہا وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز تو اس نے کہا یہ تو پورا ہے ہلا دینے کی بات ہے ایک بات یاد رکھو میرے عزیز آواز ہو سکتا ہے تمہاری مزی سے باہر جائے نہ جائے تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے ایک بار تم پکار ہوگے پہنچانا میرے مولا کا خانگ ہے اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے کس کے کس کے ٹائر پھٹتے ہیں یہ سب بات کی بات ہے تم پکار کر کے تو دیکھو اللہ رب العزت کے نام پر عزیزہ نگرہ میں وخار مستنجد باللہ آیا اور وحی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے دائر سی بات ہے مولی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو جان بفج دو جاؤ کہیں بیٹھو آپ اللہ اللہ کرو کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آگئے ہیں موسیقی